مجھے دوسری دفعہ اس ایکسپو میں شامولیت کا موقع مل رہا ہے ہمیں بچپن کی اپنی یاد ہے لاہور میں ایک خورس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا جو سلسلہ تقریباً ایک دو دہائیوں سے ڈسک کانٹینیو ہو گیا ہے یہ سمجھیں کہ اسی ایونٹ کی یاد تازہ ہوئی ہے ایک فلور کے نیچے فارمرز تھے، بریڈرز تھے، سرکاری محکماجات تھے انڈسٹری کے لوگ تھے، فیڈ فیکٹریز تھیں آپ سمجھیں کہ اس کے اندر نہ صرف لائف سٹاک، فشریز، پولٹری تھا بلکہ اس کو ایک فیملی ایونٹ بنا دیا گیا جس کے اندر انہوں نے انٹرٹینمنٹ بھی رکھی ہے ہارس ریسز بھی ہیں، کامل ڈانسنگ بھی ہے اور شام کو فائر ورکس بھی ہیں ٹیکنیکل سائٹ کے اوپر فارمرز کو اور انڈسٹری کو آپس میں کنیکٹ کی ہے ایکڈیمیا کے مجھے یونیورسٹی کے بچے بھی ملے اور پروفیسرز بھی ملے جو ریلیمنٹ ٹاپکس کے اوپر لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ہولی اسٹیک اور کامپوزٹ قسم کا ایونٹ تھا جس پر میں باری پتافی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت ہی زبردست ایونٹ کو ارگنائز کیا دیکھئے ٹیکنالوجی اور میڈیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس سے تو کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا یہ تو بہت آپ سمجھیں کہ اسٹابلشٹ فیکٹ ہیں دونوں چیزیں ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو انفرمیشن میسر ہوتی ہے وہ بہت ستھی سی ہوتی ہے تو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں محکموں کے ہمارے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے ان لوگوں کو جو زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہیں ان کو اس ریلیونٹ انفرمیشن تک ایکسیس دیں اور یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں ڈیٹا کلیکشن کے اندر مارکٹنگ کے اندر اپنی والیو چینج کو اسٹابلش کرنے کے اندر بہت کم داموں کے اندر بہت بہترین ریزالٹس مل سکتے ہیں اور ان کو پورا ہینڈز آن نالج ہے تو میرے لیے ذاتی طور پر تو آپ سمجھیں کہ ہر دفعہ ان کے پاس آنے میں تو ان کی بہت عزت افسائی ہے کہ انہوں نے مجھے آج اس ایونٹ پر بلایا ان سے مجھے بہت پرسنلی سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس گورمنٹ کی بہترین چوئس ہے کہ انہوں نے رائٹ مین فور در رائٹ جوب لگایا ہے جو پیشنیٹ بھی ہے جو چیزوں کو سمجھتا بھی اور جس نے ریزالٹس بھی دی ہیں تو میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں میں بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کافی چیزوں کے اندر باقی سوبوں سے آگے ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جو ہمارا لائف سٹاک کا میرا کولیگ ہیں اور سردار باری انجنیر پتافی صاحب تو یہ آؤٹسٹانڈنگ آدمی ہے اور ان سے میں میری ٹیم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل سٹرینٹس شکل آف لینڈ ریسورس، وارٹ ریسورس اور ہیومن ریسورس تو اللہ نے ہمیں اگریکلچر، لائف سٹاک، فشریز، فورسٹری میں باقی دنیا سے آگے کھڑا کی ہے تو اگر ہم اپنے اس نیچرل جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے اس کو ٹیپ کر لیں گے تو ہمارے ایکنومک، سوشل اور تمام جو مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں گے ٹیکنالوجی، انڈسٹری، باقی چیزیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں لیکن جس میں ہمیں کمپیٹیٹیو ایج ہے اس کو کبھی ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں میکسیمم ٹو دفولیس ٹیپ کرنا چاہیے